امیر زادوں کی سمپتی ہڑپنے کے لیے شاتی گفتی نے دس شادیاں کر ڈالی اس بار اس کے نشانے پر غازی آباد میں یو آئی ٹی کالج کی چیئر پرسن سودھا سنگھ کی دو سو کروڑ کی سمپتی تھی پر گروہ کے ماسٹر مائنڈ سچین کی گرفتاری سے سازیش بفل ہو گئی ایسی پی نریندر کمان نے بتایا کہ غازی آباد کے مسہوری کے نورپور گاؤں کا نوازی اسٹر شیٹر سچین اس جالسازی کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کے گروہ میں نورپور کی نوازی اس کی بہن پویش روحتک کی پریتی اور ڈلی کی حریداز کلونی کے نیرم شامل ہیں گرفتاری کے بعد سچین نے کھلاسا کیا ہے کہ ویسے رئیس زادوں کی تلاش میں رہتا تھا جن کی کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہو ایسے گھروں میں پریتی کو پہلے سہائی کا بنا کر رکھوا دیتا ہے پھر رشتدار بن کر خود بھی پہنچ جاتا ہے اس کے بعد نیرم پریتی کی موچی بن کر جاتی ہے اس طرح وہ پریتی کی شادی کراتا اور سمپتی ہڑاپ لیتا اسی طرح کازیاباد کی مراد نگر میں یو ایم آئی ٹی کالج کی چیئر پرسن ڈاکٹر سودھا سنگھ کی سمپتی ہڑاپنے کے لیے بڑی سازش راچی گئی سچین اور اس کے گروہ کو معلوم تھا کہ سودھا سنگھ کو گمبیر بیماری ہے اور وہ زیادہ دن جیویت نہیں رہیں گی سچین کی بہن پرویش یہ بھی جانتی تھی کہ سودھا سنگھ اپنے منبودھی بیٹے کی طرف سے بہت جنتید ہیں ایسے میں پرویش نے ہی جال بھنا اس نے سودھا سنگھ سے کہا کہ وہ اچھی گھریلو سہائی کا دلا دے گی پرویش خود سہائی کا کی طرح ان کے پریچتوں کے یہاں کام کرتی تھی سچین نے پولیس پوچھتاچ میں بتایا کہ پریتی نے سازش کو انجام دیتی ہو سودھا سنگھ کے بیٹے سے نزدیکی بڑھائی موقع پا کر ایک دن اسپطال کے کمرے میں اس کے گلے میں مالہ ڈال دی اس سے اپنے گلے میں مالہ ڈالنے کے لیے کہا اس نے ایسا ہی کیا اس دوران کے فوٹو کھیچکا رکھ لیے گئے نہ ماندر پڑے گئے اور نہ ہی پھیرے لیے گئے سودھا سنگھ کو نہیں بتایا گیا کہ مالہ ڈال کر فوٹو کھیچوائے گئے ہیں ان کے بیٹے سے بار باری کہا جا رہا تھا کہ اس کی شادی پریتی سے ہو گئی ہے سچی نے اس کی پھر تیاری کر لی تھی کہ ادھار کارڈ پین کارڈ میں پیتی کا نام سودھا سنگھ کے بیٹے کی پتنی کے روپ میں درچ کرانا ہے تاکہ سمیں آنے پر دو سو کروڑ کی سمپتی پر دعویٰ کیا جا سکے سودھا سنگھ کی موت کے بعد ان کی بڑی بیٹی ڈاکٹر آکانشاہ سات اگست کو گھار آئیں اس کے بعد انہیں پیتی نے شادی کی فوٹو دکھائی وہ مرادنگر گنگا نہر کے پاس سے بنے کالیج پریسر میں ہی رہتی ہیں سودھا سنگھ کے غازیباد میں دو کالیج ہیں اس میں ایک کالیج مرادنگر گنگ نہر پر تیس بیگے سے زیادہ زمین پر ہے جبکہ دوسرا کالیج اور کمپلیکس موڈی نگر کزبی کی پرائیم لوکیشن راج چوپلا کے پاس ہے کھل سمپتی خریب دو سو کروڑ روپے سے زیادہ بیٹھتی ہے ڈاکٹر آکانشاہ سنگھ نے شاتیروں سے جان کا قطرہ بتاتے ہوئے بیرو ریپورٹ نئی دلی